یوٹرس کی ہیلتھ کے لیے ٹیپس پہ کچھ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اپنی یوٹرس کو اندر سے کلین کرنے کے لیے نیٹ کرنے کے لیے ہیلتھی کرنے کے لیے یوٹرین وال کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ جلدی حمل کنسیو کر سکیں کچھ غلطیاں ہیں کچھ میسٹیکس ہیں جو آپ نے آوائیڈ کرنی ہے اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے اور اپنی نیوٹریشن کے حوالے سے کچھ چیزوں کو فولو کرنا ہے تاکہ آپ کی یوٹرس کی ہیلتھ اچھی ہو یوٹرس اندر سے کلین ہو اور جلدی حمل ٹھہر جائے تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یوٹرس کا آپ کے پیٹ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے اگر آپ کو کونسٹریپیشن رہتی ہے کبض رہتی ہے تو آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ آپ کے بیلی بٹن سے نیچے جو پیٹ کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ڈسکمفٹ رہتی ہے بے چینی رہتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز اور یوٹرس ہے اس کی طرف پھر بلڈ کا فلوہ بھی اچھے سے نہیں جاتا اور جب کونسٹریپیشن کبض ہوتی ہے آپ کو سارا دن طبیعت میں بے چینی بھی رہتی ہے آپ کو موڈ سوینگز بھی اس میں رہتے ہیں آپ کا موڈ بھی آف رہتا ہے اور سردیوں میں جو کونسٹریپیشن ہے کبض ہے خاص طور پر زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ پانی کم پیتے ہیں آپ کا ہائیڈیشن سٹیٹس اچھا نہیں ہے ڈائیٹ کے اندر فائبر اور پانی کی کمی کو پورا کریں دن کے اندر کم از کم آٹھ سے دس گلاس آپ پانی کے لازمی پیئیں اگر سردی کی وجہ سے تھنڈا پانی نہیں پی سکتے تو گرم پانی نیم گرم پانی آپ یوز کریں وہ انفیکٹ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کبض ہوگی تو آپ کے یوٹرس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی اپنی یوٹرس کو مضبوط بنانے کے لیے کبض کو دور رکھیں چاہے سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں آپ کنسیو کرنے کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں آپ کو کونسٹیپیشن ہے تو اس کا پہلے حل کریں کیا حل ہے کونسٹیپیشن ہے تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہے لیکوڈ انٹیک اپنا بڑھانا ہے ہری پتے دار سبزیاں زیادہ یوز کرنی ہے فائبر والی ڈائٹ آپ نے زیادہ لینی ہے کم از کم 35 سے لے کے 40 گرام تک فائبر ڈیلی بیسز پر آپ نے لینا ہوتا ہے جو آپ کو سبزیوں سے مل سکتا ہے اناج سے مل سکتا ہے جتنے یہ نیٹس ہیں جیسا کہ بادام ہے خروٹ ہے تو ان کے اندر بھی فائبر اچھی مقدار میں ہوتا ہے لیکن جو باہر کا کھانا یا پروسسٹ فوڈ یا جنک فوڈ ہے اس کے اندر فائبر نہیں ہوتا تو قبض سے بچنا ہے اگر یوٹریس کی ہیلتھ کو اچھا کرنا چاہتی ہیں اور قبض ہونے کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو جائے آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے آپ اٹھتے ہیں تب بھی آپ کو کانسٹیپیشن آپ کی ہو سکتی ہے آپ کو باول ہیبٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اب جب آپ کو پیریئیڈز آگئے پیریئیڈز کے دوران آپ کو مینسز کا بلیڈنگ مینسز کی شروع ہو گئی تو اس دوران میں آپ نے کیسے اپنی یوٹریس کو کلین کرنا ہے تو مینسز کی جو بلیڈنگ ہے وہ نارملی خواتین میں تین سے پانہ دن تک ہوتی ہے جن میں پیریئیڈز کا فلو سے آنا بلیڈنگ کا فلو سے آنا کم از کم تین دن ضروری ہوتا ہے باقی دو دن چاہے سپورٹنگ ہو لیکن تین دن صحیح طرح سے بلیڈنگ آنی چاہیے اور اگر آپ کو کھل کے بلیڈنگ نہیں ہوتی پیریئیڈز کا فلو بلیڈ کا اچھا نہیں ہے تو یوٹریس اندر سے پروپر کلین نہیں ہو پائے گی تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ پیریئیڈز ڈیٹ آنے سے ایک ہفتہ پہلے کچھ چیزیں اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کریں جیسے کہ آپ پپیتا کھا سکتی ہیں آپ پائنیپل کھا سکتی ہیں اور ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا کہ پائنیپل جب آپ یوز کرتی ہیں ان دنوں میں اس مقصد کے لیے تو اس کے اندر کی جو کور ہوتی ہے جو سخت اس کے اندر ایک گھٹھلی ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے بلکل سینٹر کے اندر تو اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کے اندر برومولین ہوتا ہے جو آپ کی یوٹریس کے اندر کنٹریکشن لاتا ہے جس سے یوٹریس اندر سے جو بھی چیزیں اس کے اندر ڈیڈ سیلز میوکس ہوتا ہے پوش کر دیتی ہے باہر اور جلدی نیٹ انڈ کلین ہو جاتی ہے پھر جنجر ٹی جو ہے ادرک کی چائے آپ یوز کر سکتی ہیں انہی دنوں میں پیریڈز آنے سے پہلے شروع کر لیں اجوائن کی چائے بھی آپ پی سکتی ہیں تو یہ چیزیں آپ شروع کریں پیریڈز سے ایک ہفتہ پہلے اپنی یوٹریس کو صحیح طرح سے کلین کرنے کے لیے یا اگر پیریڈز آ بھی گئے ہیں تو آپ ڈیٹ پر بھی ان کو شروع کر سکتی ہیں اور منسز کے تین سے چار دن پانچ دن آپ ان کو جاری رکھیں پھر یوٹرین وال کو یوٹریس کو ہیلدی رکھنے کے لیے صحت مند رکھنے کے لیے سپلیمنٹ بہت ہی ضروری ہے وائٹامن ڈی ہو جس کے اندر سی ہو ای ہو کیلشیم ہو زنک ہو فولیٹ ہو آئرن کا اپنا چیک اپ بھی کروائیں کہ آپ کا ایچ بی کا لیول کم تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو امپروو کریں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی یوٹریس کے لیے یوٹریس کی ہیلتھ کے لیے وہ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ تو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ آپ سپلیمنٹ بھی لے سکتی ہیں لیکن نیچرل طریقے سے لینا چاہیں تو آپ کو نیٹس کے اندر ملے گا اسپیشلی بادام اکھروٹ اور انجیر ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کریں اس سے نہ صرف آپ کو آپ بھگو کے بھی کھا سکتے ہیں اور ان کا حلوہ بنا کے رکھ لیں اس صورت میں بھی آپ یوز کر سکتی ہیں تو آئی اوپ کہ اگر ان سارے ٹیپس کو فالو کرتی ہیں تو آپ کی یوٹریس ہیلتھی رہے گی اور کنسیو کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا